اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو حضور کی بارکہ میں حاضر ہو جائے تم حضور کی بارکہ میں حاضر ہو کر استغفار کریں تو اس کی ضرورت کیا ہے جب اللہ جللہ وعالی خود مغفرت فرماتا ہے تو حضور کی بارکہ میں حاضر کی ضرورت کیا ہے یہ احتیاج کے یاد رکھیں ایک قانون یاد کر لی جائے ایک اصول یاد کر لی جائے ایک ذابطہ یاد کر لی جائے ایک اللہ جللہ وعالی کی قدرت ہے جسے ہم سب مانتے ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کرتا اور ایک اللہ کا قانون ہے ایک اللہ کی قدرت ہے اور ایک اللہ کا قانون ہے اور مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو بھی مانے اور اللہ کے قانون کو بھی مانے دیکھئے اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جللہ وآلہ اگر کسی بغیر ماں باپ کی پیدا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے حضرت عدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کی پیدا کرنا یہ اللہ کی قدرت ہے اسی طرح اللہ جللہ وآلہ اگر چاہے تو کسی کو باپ کے بغیر دنیا میں پیدا کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو والد کی بغیر پیدا فرمائے حضرت حبو علیہ السلام کی مثال دیوش کی جا سکتا ہے اگر اللہ جلہ وعالیٰ چاہے تو ماں باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اگر اللہ چاہے باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے اگر اللہ چاہے ماں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ کا قانون نہیں ہے انہیں اگر کوئی شخص کہے کہ میں شادی نہیں کرتا میرا رب اس بات پر قادر ہے وہ قادر مطلق ہے اگر چاہے تو مجھے اولاد ادا فرما دے اگر چاہے تو مجھے اولاد ادا فرما دے یہ شادی کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ اس دواجی تعلقات قائم نہیں کروں گا کیوں کیونکہ میرا رب قادر ہے وہ چاہے تو مجھے اولاد ادا فرما دے وہ اولاد ادا فرما سکتا ہے تو اس کا جواب یہی ہے ہرچند کہ اللہ جل وآلہ قادر ہے لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے اللہ کا قانون نہیں ہے اللہ کا قانون نہیں ہے فرما رہا ہے کہ میری قدرت ہے میں چاہوں تو عطا کر سکتا ہوں لیکن اگر شادی نہیں کرو گے تو بے اولاد رہو گے اگر شادی نہیں کرو گے تو بے اولاد رہو گے اینی سی طرح اگر کوئی شخص کہے کہ دیکھئے میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ بغیر پانی کے میری پیاس بجھا دے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ جللہ علیہ کی یہ قدرت ہے کہ بغیر پانی کے آپ کی پیاس بجھا سکتا ہے وہ بجھانا چاہے تو بجھا سکتا ہے اب کوئی شخص کہے کہ میں پانی پیتا ہی نہیں کیوں کیونکہ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ بغیر پانی کے میری پیاس بجھا دے تو وہ فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ قدرت بھی مانے قانون بھی مانے قدرت یہ ہے کہ میں چاہوں تو بغیر پانی کے تمہاری پیاس بجھا سکتا ہوں لیکن بجھاؤں گا اسی صورت میں جب تم پانی پیو گے اگر پانی پیو گے نہیں تو پیاسے رہو یہ اللہ کی قدرت ہے اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کی قدرت کو ماننے والا ہوں وہ قادر مطلق ہے میں اس کی قدرت کو مانتا ہوں میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بغیر کھانے کے میری بھوک مٹا سکتا ہے لہذا میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا تو ہمارا جواب کیا ہوگا ہمارا جواب یہ ہی ہوگا کہ اللہ جل وعلا کی قدرت کو بھی مانو اللہ کے قانون کو بھی مانو اس کی قدرت یہ ہے وہ اس بات پر قادر ہے اگر وہ چاہے تو بغیر کھانے کے تمہاری بھوک مٹا سکتا ہے لیکن اس کا قانون یہ ہے وہ یہی فرماتا ہے کہ جب تک کھانا کھاؤ گے نہیں بھوک مٹے گی نہیں اسی طرح کوئی شخص کہے کہ میں آگ میں چھلانگ لگا دوں گا کیوں؟ کیونکہ میرا رب اس بات پر قادر ہے وہ قادر مطلق ہے اس کی قدرت ہے وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے تو اللہ کی جانب سے یہی ارشاد ہے میری قدرت کو بھی مانو میرے قانون کو بھی مانو ہر چند کہ میں اس بات پر قادر ہوں کہ آگ کو گلزار بنا دوں لیکن یہ میری قدرت ہے قانون نہیں ہے قانون یہ ہے کہ اگر آگ میں چھلانگ لگاؤ گے تو جلو گے مرو گے لیکن میں بچاؤں گا اسی صورت میں جب تھی میرے قانون پر عمل کرو گے مومن کے لئے تقاضی یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو بھی مانے اللہ کی قانون کو بھی مانے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں زہر کھلا کر زندگی بخشتے تمہیں زہر دے کر زندگی بخشتے تو آپ کوئی شخص کہے کہ میں زہر کھاؤں گا کیونکہ میرے رب اس بات پر قادر ہے وہ قادر مطلق ہے زہر کھلا کر بھی مجھے بچا سکتا ہے تو اللہ اشارت فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے لیکن مومن کے لئے تقاضی یہ ہے کہ وہ قدرت کو بھی مانے قانون کو بھی مانے اگر زہر کھایا تو پھر مرو گے میری قدرت کا انتہان لیتے ہوئے جو شخص زہر کھا کے کہے کہ میں زہر کھاؤں گا کیونکہ میرا رب قادر مطلق ہے میرے رب کی قدرت ہے تو وہ حقیقی مؤمن نہیں ہے حقیقی مؤمن کے لیے تقاضی یہ ہے کہ وہ قدرت کو بھی مانے قانون کو بھی مانے ہمارے لیے بھی حکم یہ ہے کہ ہم قدرت کو بھی مانے قانون کو بھی مانے اب کچھ نام لہا یہ بھی کہتے ہیں ہم جانتے ہیں ہمارا رب جبار بھی ہے کہہار بھی ہے پروردگار عالم بھی ہے غفار بھی ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے ہمیں کسی در پہ جانے کی کیا ضرورت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی کیا ضرورت ہمیں یا رسول اللہ کی صدایں بلند کرنے کی کیا ضرورت ہمارا رب اس بات پر قادر ہے وہ قدرت والا ہے وہ چاہے تو ہمیں معاف فرما دے اللہ کی جانب سے جواب بھی یہی ملے گا میری قدرت کو بھی مانو میرے قانون کو بھی مانو ہاں میں قادر ہوں اس بات پر جسے چاہوں معاف فرما دوں جسے چاہوں مخفت کا پروانہ مل جائے لیکن معاف کروں گا اسے جو میرے قانون کو مانے اور قانون یہ ہے کہ اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں تم نے حاضری کا شرح حاصل نہیں کیا اور اگر میرے محبوب کی گستاقی کی اور اگر وسیلے کا انکار کیا میرے محبوب کی توہین کی تو رات دن اللہ اللہ قبر کرتے رہو تبلیغیں کرتے رہو دین کدابوں دیتے رہو درسے قرآن دیتے رہو درسے حدیث دیتے رہو لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے رہو دین اسلام کی تعلیمات کا پرچار کرتے رہو تم کہو میں خطیبِ آزم ہوں تم کہو میں مفتیِ آزم ہوں تم کہو میں محدث ہو تم کہو میں محقق ہو تم کہو کہ میں نمازی ہو تم کہو کہ میں جہادی ہو تم کہو کہ میں غازی ہو تم کہو کہ میں مجاہد ہو سب کچھ کرو ہر عمل تمہارے موہ پہ مانا جائے گا کیونکہ یہ اللہ کا اصول ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے جس کو پریلی کے مجاہد نے بیان کیا کہا اِنَّا آدھے اِنَّا کل کا اثر ساری کسرت پاتے یہ ہیں رب ہے معدی یہ ہے قاسم رسک اس کا ہے کلاندے یہ ہیں اور تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہمیں پھلانے یہ ہے اللہ کے قانون کو بھی مانو اللہ کی قدرت کو بھی مانو ہم اللہ کے قانون کو بھی مانتے ہیں اللہ کی قدرت کو بھی مانو اسی لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں اور اسی لئے یہ اتقال رکھتے ہیں اللہ کی قدرت کو بھی مانوزیز اللہ کی قدرت کو بھی مانوزیز لئے یہ ہے موسیقی